ایف بی آر نے اپنا آئی آر آئی ایس پورٹل کا انٹرفیس تبدیل کر دیا ہے پہلے کلاسک ویو تھا بیک اڈوانس ویو آپ کے سامنے ہیں جس میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں بہت سارے انٹرسٹنگ فیچرز ہیں اس نئی اپڈیٹ کے ساتھ سیلری ریٹرن کیسے جمع کروائی جائے گی اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کیسے سبمیٹ کروائی جائے گی اس کے مطلق آج کی ویڈیو میں بات کروں گا میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں ہاؤس وائف ہیں دہاری دارہ ہیں آپ کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو اس صورت میں آپ نے زیرو ٹیکس ریٹرن جمع کروانی ہے اس کا مکمل طریقہ میں سکھا چکا ہوں نیچے ڈسکپشن میں لنک موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی سالانہ آمدنی چھے لاکھ سے کم ہے اس کا طریقہ بھی سکھا چکا ہوں نیچے لنک موجود ہے اور اگر آپ سالانہ چھے لاکھ سے زائد کماتے ہیں تو اس کی ریٹرن بنانے کا طریقہ بھی میں سکھا چکا ہوں اور اگر آپ کی پچھلے کسی سال کی ریٹرن پینڈنگ پڑی ہے اور آپ کا فائلس سٹیٹس ان ایکٹیو آ رہا ہے تو ایک ہزار روپیہ سرچارج فیک کیسے جمع کرانی ہے اس کا طریقہ بھی سکھا چکا ہوں نیچے ڈسکپشن میں لنک موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آئی آر آئی ایس نے اپنا چونکہ پورٹل اور انٹرفیس چینج کر دیا ہے تو کوئی بھی سیلریڈ کلاس ہو وہ چھے لاکھ سے کم ہو یا زیادہ ہو وہ کیسے انکم ٹیکس ریٹرن اپنی جمع کروائے گا تو سب سے پہلے آپ نے آئی آر آئی ایس میں چلے جانا ہے ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے یہاں پر آپ نے اپنا چنختی کا نمبر ایز لاغ ان آئی ڈی اور پاسورٹ دج کر کے لاغ ان ہو جانا ہے آپ کے سامنے یہ نئی انٹرفیس آ چکی ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ڈراؤپ باکس کے اندر ڈیکلیریشن نظر آئے گا اس پر کلک کر لیتے ہیں سامنے آپ کو سٹارٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے تین ہوریزنٹل لائنیں لگی ہوئی ہیں اس پر کلک کریں گے ڈراؤپ ڈاؤن ہو جائے گا اس پر ہم کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے آ جائے گا سیلری ریٹرن فار انڈویجیل کلاسک ویو کلاسک ویو وہ پرانے والا ویو ہے اس پر بھی جا سکتے ہیں یا نیا ویو بھی ہے اب یہاں پر ہمارے سامنے نام اور ریجسٹریشن نمبر ہم چینج نہیں کر سکتے یہ خود بخود فیچ ہو گیا تو پرانی ریٹرن کی طرح یہاں پر ہم ایکشن کے بٹن پر کلک کر کے اپنا ٹیکس پیریٹ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کو جب ہم سرچ کریں گے تو ہمارے پاس دوہزار بائیس کا جو ٹیکسیبل یئر ہے یعنی ایک جلائی دوہزار اکیس سے تیس جون دوہزار بائیس کا پیریٹس ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس اب ریٹرن سٹارٹ ہو چکی ہے سب سے پہلے ہم نے جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اپنا وہی جس طرح پہلے کرتے تھے ہم نے بائی ڈیفالٹ سیلری کو آپشن سیلیکٹیڈ ہے اس میں ہم نے جو ہماری پی ویجیز یا ریمیوریشن ہے اس میں اگر کوئی ایریئر بھی آئے ہیں سیلری کے وہ تو ہم یہاں پر انٹر کر دیں گے سیلری انٹر کرنے کے بعد ہم نے دو دفعہ کلک کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو ہماری جو سیلری ہے وہ کلکلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب سیلری آپ انٹر کر لیتے ہیں تو اس سیلری کے اگینس جو بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ یہاں پر ٹیکس چارجبل کے کمپیوٹیشن سیکشن میں آ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس جو آپ کے اوپر واجب الادا تھا وہ ساٹھ ہزار تھا جو پندرہ لاکھ سیلری تھی اس کے اوپر تو ہم اس کو یہاں سے کاپی کر لیں گے یا ساٹھ ہزار ہم ایڈجسٹیبل ٹیکس کے اندر جو سیلری آف ایمپلائیز یو ایس وان فور نائن ہے یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے یا ہم ساٹھ ہزار دج کر دیں گے کیونکہ یہ وہ ٹیکس ہے جو ہماری سیلری پر واجب الادا تھا یقیناً آپ کے اکاؤنٹ سیکشن نے وہ مہانہ اکساد کی صورت میں کاٹ لیا ہوگا تو اس کے بعد نیکسٹ آپشن آتا ہے ہمارے پاس ویل سٹیٹمنٹ کا تو ہم ویل سٹیٹمنٹ کے اندر جا کے پرسنل ایکسپنس ایسیٹس اور لائیبلٹیز اور ریکنسیلیشن یہ سارا پرانا پروسس ہے اس کو میں ریپیٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ میرے ڈسکیپشن میں جا کے کوئی بھی لنک میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ یہ ویل سٹیٹمنٹ کو فیل کریں گے اس کے بعد ویریفیکشن ٹیپ کے اندر ہم نے پین کو ویریفیکشن ٹیپ میں یہ موجود ہے اگر آپ کو اپنا پین کو یاد نہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ ہم نے اپلیکشن کو سیو کرنا ہوتا تھا اور پین چینج کر کے دوبارہ سے اپلیکشن کو ایڈٹ کرنا تو اب ہم ریل ٹائم میں جو پروفائل ہے وہاں پر چینج پین کے آپشن میں جا کر ہم یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اپنا پین کو چینج کر سکتے ہیں اب ہمیں اپلیکشن کلوز کر کے دوبارہ سے ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے کا بٹن دبائیں گے اور اس کے بعد ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے اوپر ٹک کا آپشن آپ کو نظر آئے گا پروفائل نیم کے ساتھ تو اس کو جب ہم کلک کریں گے تو ہماری پروفائل جو اپلیکشن ہے ریٹین ہے وہ سبمیٹ ہونے کے قریب آ چکی ہے یس کا بٹن دبانے پر ہماری جو ریٹین ہے وہ سبمیٹ ہو جائے گی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوا تو مجھے ضرور پوچھے گا ہر سوال کا انفرادی طور پر جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں اور نیچے لنکس کو ضرور دیکھئے گا آپ کی رہنمائی کے لیے دیئے ہیں اس کے علاوہ حکومتی پروگرامز ہوں حکومتی سکیم ہوں جو عام عوام کے لیے شروع کی جاتی ہیں ان کے متعلق تفصیل سے ویڈیوز بناتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجینئر ملیکن اس کو جادہ دیجئے اللہ حافظ